وہ دیبیہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ تہہ کیتی نا حضور نے نور بصیرت سے کیتی نا تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دی اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا ایک شرط یہ تھی اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے رکھ لیں گے پھر غور کریں کوئی مسلمان اگر مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینہ آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے تو میرے بھائی مابوب کی طرف سے آنے والا صرف سوک ہی نہیں قبول کرنا چاہیے دوخ بھی قبول کرنا چاہیے دوخ بھی قبول کرنا چاہیے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں کڑوی کڑوی کے قائل نہیں اگر وہ کبھی دوخ دےنا تو مابوب کا دوخ بھی سوکھ سمجھ کے قبول کرو ہاں ہاں اس کی طرف سے کانٹائے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو وہ چوبے گا نہیں انشاءاللہ مزہ ہی دے گا وہ قبول تو کرو نا تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے ایک تو حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ آنے ہوتے نا تو وہ تو ہدیبیہ میں آگئے حضور مجھے لے جائیں تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا اور یہ بچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے میں بھاگ آیا ہوں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں تکلیف دیتے ہیں وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیئے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں یہ آئے اور رکا بھی آ گیا اب ذرا منظر کو سمجھیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری نینانے میں باتیں مانی ہیں ایک نہیں مانی لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں لیکن یہاں کیا کیفیت ہے بندہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے حضور میں مارت سے بچتا ہوا آیا ہوں جیل توڑ کے آیا ہوں مجھے قبول کر لیں ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے بادہ کیا یار توجہے واپس جانا پڑے گا ہوئے 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 لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی چھٹی ہو گئی محول ہی بڑا عجیب ہے حضور نے فرمایا واپس جا لیکن جے کر یار دے نام دا ملے میڑا فر انو چولی پا لئیے میڑے نو پنجے سٹیے نا جے کر یار دے نام دا سامنے والے نے تانہ سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نو اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا تانہ ہوا تو کیا ہوا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انو چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی فر چوٹا چوٹ لئیے تے پیش آٹیے نا چوٹا چوٹ لئیے اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نو کہتا ہے یہ بھی میرے لئے چھولا ہی ہے یہ بھی آرام کی جگہی ہے چوٹا چوٹ لئیے تے پیشاں اٹیے نا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضورت نے فرمایا واپس جانا ہے کہ سونے ہاں ٹھیک ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں یہ بھی میرے معبوب کا حکم ہی ہے اور کیا بات ہے میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں کیا بات ہے حضورت نے جو کہا کر کے دکھایا کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا ایک دو بندے ساتھ تھے جب مدینہ کی ہاتھ گزر گئی نا حضور نے تو کہا تھا نا مدینہ میں پناہ نہیں دینی تو میں نے اس سے کہا یار تلوات بڑی زونی ہے دکھانا اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ تھی دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو اس نے تو مار دی ہے تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نا واپس آئے حضورت میرے لئے کیا حکم ہے حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے مدینہ میں ہم نہیں رکھ سکتے مدینہ میں صحابہ تھے نا حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے مدینہ میں نہیں رکھ سکتے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینہ کی سراج سے نکل گیا اس جگہ چلا گیا جو نہ مکہ کی ریاست میں تھا نہ مدینہ کی ایک مقام عیس تھا جہاں میٹھے پانی کے کونے تھے وہاں رہنے لگا حضرت ابو جندل کو پتا چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے ستر بندے آ گئے وہاں سے کافلے گزرتے تھے کافروں کے یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اگر مکہ سے کافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا کافر کا مال مالِ غنیمت اسباب بن گیا اور وہ جب کافلہ لے کے آتے تھے تو ڈھرے ہوتے تھے اور ان کو تو ستایا تھا کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا ہم تو انقلابی بن گئے تھے ہم تو راکھ لیتے نا بڑی منت کرتے بڑی جان مشکل سے چھڑاتے ستر بندے ہو گئے پھر تین سو ہو گئے ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینہ جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے ہم تڑپتے تھے روت لنگ گئی ہے پھر بہار آ دیں دیتے چھٹھیاں مدینہ ہوانیاں نہیں ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے روز رات کو روتے تڑپتے تین سو انقلابیوں کا جتھا سمر سے بیٹھا ہے مدینہ کی سراد پہ اندر آنے کی اجازت نہیں پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا سبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے تانگ آگئے کافر پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا پھر اتنے تانگ آئے کہ خود آکے کہنے لے کہ حضور مربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں اور ان تین سو کو تو مدینہ بلائیں مربانی فرمائیں حضور بڑے خوش ہوئے آج غلاموں کے نام پیغام لکھا غلاموں کے نام پیغام لکھا چٹھی لکھی حضور نے چٹھی کس چیز کی لکھی آجاؤ یار مدینہ آجاؤ چٹھی آئی مدینہ آنے کے لیے حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی آجا یار مدینہ آجا تیرے نام پیغام سب علائی ہے سرکار نبی سے اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پیغام آیا حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزہ کا عالم تھا لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا اس آخری ویلے اکھیا میریا رات تکنائے تیرا تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا یہ پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلویں تے پھر پڑھدہ رہ جائی میرا سوکھا نکلے ساوزہوری یہ ویخ لفے مکھ تیرا حضرت ابو بصیر کو نہ وہ رکا گیا حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی حضور نے ورمایا آجا نا رستہ کھل گیا ہے تو آجا کھل گیا رستہ دعا فرماؤ مدینہ کے رستے کھل جائیں کرو نا یار دعا مدینہ کے رستے کھل جائیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینہ جا کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آگیا دعا کرو رستے کھل جائیں حضور نے فرمایا آجا تیرا راہ کھل گیا حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا حضرت ابو بصیر کے خات پڑا مسکرائے اشارے سے کہنے ہیں کہ دیکھ میرے نبی کا خاتہ ہے حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے پڑھنا کہتے ہیں میں نے بھی پڑھی پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا پھر میرا ہاتھ تھاما روئی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینہ نہ پہنچے پر قبر میں گئے تو مدینہ والے کی زیارت نصیب ہو قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی قبر میں حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا مزار کے ساتھ مسجد بنی مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا شکوہ شکوہ نہیں کیا